کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے جگہیں ایسی ہیں جہاں ہوای جہازوں کو اڑھنے کی اجازت نہیں ایسے علاقوں کو نو فلائے زون کہا جاتا ہے دنیا میں ایسے علاقے کون سے ہیں جہاں سے ہوای جہاز نہیں اڑھ سکتے اور یہ نو فلائے زون ایریا دنیا کے کن کن ممالک میں پائے جاتے ہیں جانیے اس ویڈیو میں مکہ مکرمہ مسلمانوں کے سب سے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں ہوای جہازوں کو اڑھنے کی اجازت نہیں سعودی حکام کے مطابق سیکیورٹی خدشات سمیت متعدد وجوہات کی بنیاد پر ائرلائنز پر خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرنے پر مکمل طور پر پابندی آئیت ہے سعودی حکومت کی طرف سے صرف چند ہیلیکوپٹروں کو خاص مواقعوں پر ہی مکہ میں پرواز کی اجازت ہے لیکن یہ ہیلیکوپٹرز بھی خانہ کعبہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے یہ پابندی اتنی سخت ہے کہ مکہ میں ائرپورٹ تک نہیں ہے حج اور عمرے کے لیے جانے والے لوگ بھی جدہ میں لینڈ کرنے کے بعد زمینی راستے سے اللہ کے گھر حرمین شریفین اور مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ شہر بلخصوص خانہ کعبہ کے اوپر ایک میکنیٹک فیلڈ ہے جس کی وجہ سے ہوای جہاز اس کے اوپر پرواز نہیں کر سکتے اگر کوئی جہاز اس ایریا میں جانے کی کوشش کرے تو وہ مکمل طور پر خودی تباہ ہو جاتا ہے اسی لیے مکہ میں سرے سے کوئی ائرپورٹ نہیں بنایا گیا تاہم اس کا کوئی سائنسی ثبوت ابھی تک نہیں مل سکا ایسا صرف اور صرف مذہبی بنیادوں پر ہے برمودہ ٹرائنگل برمودہ ٹرائنگل کو شیطانی مسلس بھی کہا جاتا ہے یہ بہرہ اوکیانوس کا ایک خطہ ہے اور ایک پر اسرار علاقے کے طور پر اپنی شہرت کے لیے بدنام ہے یہاں بے شمار تیارے اور بہری جہاز پر اسرار طور پر غائب ہو چکے ہیں برمودہ ٹرائنگل کی حدود کو اکثر مسلسی علاقے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ انتہائی پر اسرار اور خوفناک علاقہ مانا جاتا ہے اس کے بارے میں مت ہے کہ یہاں ایک مگنیٹک فیلڈ ہے جس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے بہری جہاز اور ہوائی جہاز خود بخود غائب ہو جاتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پر دجال موجود ہے اور دجال کے آنے سے پہلے یہودی اور کچھ دوسری کمیونٹیز یہاں پر کوئی سازش کرتی ہیں ایک مت یہ بھی ہے دجال کا علاقہ ہونے کی وجہ سے وہ انتہائی ذہین لوگوں کو اغوا کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں سے نہ صرف بہری جہاز سارا سال گزرتے ہیں بلکہ ہوائی جہاز بھی اس کے اوپر سے سفر کرتے ہیں اگر آپ فلائٹ ریڈار نامی ویب سائٹ کو کھولیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس کو ہم شیطانی ٹرائنگل کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سے بیک وقت کتنے جہاز گزر رہے ہیں مچو پیچو مچو پیچو جنوبی امریکہ کے ایک ملک پورو میں واقعہ ہے یہ بھی ایک نو فلائی زون ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سائنسی وجہ ہے بلکہ اس علاقے کی حفاظت کے نکتہ نظر سے ایسا کیا گیا ہے یہاں ہر سال لاکھوں سے آتے ہیں یہ علاقہ اپنے کھنڈرات کے وجہ سے مشہور ہے یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر موجود ہے جو کہ سطح زمین سے تقریباً سات ہزار فٹ سے بھی زیادہ بلند ہے ہوتا یہ تھا کہ لوگ ہیلیکوپٹروں میں اس علاقے کی سیاحت کرتے تھے اس پر ماہرین نے خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے کھنڈرات کو نقصان پہن سکتا ہے اسی وجہ سے پورو کی حکومت نے دو ہزار چھے میں اس علاقے کو نو فلائے زون قرار دے دیا امریکہ کے دارل حکومت واشنگٹن ڈی سی کا ایک حصہ بھی نو فلائے زون کہلاتا ہے یہ ایریا اہم سرکاری مارتوں پر مشتمل ہے ان میں وائٹ ہاؤس، کانگریس کے دونوں ایوان، اجائب گھر اور یادگاریں شامل ہیں ان سرکاری مارتوں کے اوپر سے کمرشل پروازوں کو کسی بھی قسم کی گزرنے کی کوئی اجازت امریکی حکام کی جانب سے نہیں دی جاتی نہ صرف یہاں پر ہوای جہازوں کے انڈے کی پابندی ہے امریکی صدر کی رہائشگاہ وائٹ ہاؤس کے قریبی علاقوں میں ڈرون تک کے انڈے کی اجازت نہیں ہے شمالی کوریا شمالی کوریا امریکی پابندیوں کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ پابندیوں کا شکار ملک ہے اس پر اقوام محتیدہ کی جانب سے بھی بہت سی پابندیاں آئیت کی گئی ہیں شمالی کوریا پر یہ تمام تر پابندیاں اس کے فوجی مقاصد کی وجہ سے ہیں یہ دنیا کا سب سے الگ تھلگ ملک ہے جس کے بہت کم ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں شمالی کوریا حکومت آئے دن کوئی نہ کوئی میزائل تجربات کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوائی جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں اسی لیے شمالی کوریا کے اوپر سے اڑان بھرنے پر مکمل پابندی ہے یوکرین کبھی بھی نو فلائے زون نہیں رہا لیکن روس کے حملوں کے بعد اس کو نو فلائے زون قرار دے دیا گیا ہے فروری 2022 میں یوکرین نے تمام مسافر تیاروں کے لیے اپنی ائر سپیسز کو بند کر دیا تھا اس جنگ کو تقریباً ڈیڑھ سال کے قریب ہو چکے ہیں لیکن یوکرین نے اپنی فضائی حدود کمرشل پروازوں کے لیے ابھی تک نہیں کھولی ایسا اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی کمرشل فلائٹ اگر یوکرین کے اوپر سے گزرتی ہے تو جنگ زدہ حالات میں کوئی بھی میزائل یا تیارہ ان جہازوں سے ٹکرا سکتا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں اسی کے پیش نظر اس کو نو فلائے زون کہا جاتا ہے یورو کنٹرول کی طرف سے حال ہی میں شائع ہونے والی پیشگوئی کے مطابق یوکرین کی فضائی حدود دو ہزار انتیس یعنی تقریباً اگلے پانچ چھ سال تک بند رہیں گی ہمالیا ریجن ہمالیا دنیا کا سب سے بلند ترین پہاڑی سلسلہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہوای جہاز کبھی ان علاقوں پر پرواز نہیں کرتے بلکہ حفاظتی وجوہات کی بنیان پر وہ ایسا کرنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے ٹیکنیکلی بہت سی جدید ہوای جہاز ہمالیا کے اوپر سے اڑھ سکتے ہیں لیکن یہ ایک وسیع علاقہ ہے جس کی لمبائی تقریباً تئیس سو کلومیٹر کی قریب بنتی ہے اس کی اوس بلندی چھ ہزار میٹر سے زیادہ ہے دنیا کی سب سے اونچی چوٹی یا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جس کی بلندی تقریباً اٹھا سی سو ارتالیس میٹر ہے کئی جہاز اتنی اونچی بلندی پر پرواز نہیں کر سکتے اور جو کر سکتے ہیں وہ یہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتے یا گریز کرتے ہیں دوسری وجہ یہاں چینی اور بھارتی فوجیں مختلف مشکیں کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات مزید بڑھ جاتے ہیں اس علاقے کے نو فلائی زون ہونے کی ایک سب سے بڑی وجہ سیفٹی کا انتظام نہ ہونا بھی ہے اگر کسی جہاز کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پر جائے تو وہ کہاں کرے گا کیونکہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں اس لیے پائلٹس کے لیے لینڈنگ کا آپشن بھی باقی نہیں بچتا اور تیارے یہاں سے نہ انہیں میں ہی آفیت سمجھتے ہیں پاکستان کی فضائی سرحدیں ہر طرف سے کھلی ہیں ہر قسم کے مسافر تیارے یہاں سے گزر سکتے ہیں لیکن خاص موقعوں پر مخصوص علاقوں کو بند بھی کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر 2019 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی تو پاکستان نے اس کو نو فلائی زون قرار دے دیا انڈیاں تیاروں سمیت دنیا بھر سے آنے والی وہ تمام فلائیز جو پاکستان سے گزر کر انڈیا لینڈ کرتی تھی ان کو خلیجی ممالک سے گزر کر انڈیا تک پہنچنا پڑتا تھا وہ تمام پروازیں خلیجی ملکوں سے گھوم کر انڈیا جاتی تھی اس کے علاوہ پاکستان میں مستقل نو فلائی زون بھی ہیں جہاں سے کسی بھی تیارے کو انہیں کی اجازت نہیں ہے اس میں سے ایک اسلام آباد کی شہرہ دستور بھی ہے کیونکہ یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس، ایوان صدر، سپریم کورٹ، ایوان وزیر آزم اور انتہائی حساس امارتیں موجود ہیں پروازوں کے یہاں سے اڑنے کا رسک بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایریا ایر ٹریفک کے لیے بند ہے اسی طرح پاکستان میں کہوٹا ریسرچ لیبالٹریز اور خوشاب نیوکلئر کامپلیکس کے اوپر سے بھی تیاروں کو کسی بھی قسم کے اڑنے کی اجازت نہیں ہے اور پاکستان کے یہ علاقے بھی نو فلائی زون کہلاتے ہیں اپنے مزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجٹل میڈیا نیٹ فٹ ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجئے اور دیکھتے ہیں ڈیلی پاکستان میں اللہ حافظ